اس ٹائم اگر آپ لاہور کی سڑکوں سے گزریں تو پورا لاہور جو ہے وہ تحریک انصاف کی جلسہ گاہ میں تبدیل ہو چکے ہیں ایم پی پیچھا ہے سر زیشان ہماری ساتھ موجود ہے یہ ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر علیکم اسلام سر کانگریجوریشن بڑا زبردست جلسہ لاہور میں دیکھنے کو مل رہے ہیں کیا کہیں گے سوالے سے انہوں نے چن کے بری جگہ دی ہے اور لوگ چن جن کے آ رہے ہیں اس ٹائم اگر آپ لاہور کی سڑکوں سے گزریں تو پورا لاہور جو ہے وہ تحریک انصاف کی جلسہ گاہ میں تبدیل ہو چکے ہیں یہاں پہ رستوں کی بندیشہ ہے ہر جگہ پہ ٹریفک بلوک ہے ابھی ہمارے کے پی کے سے کافلے نہیں آئے دوسرے شہروں سے نہیں آئے صرف لاہوریوں نے آج ثابت کی ہے کہ لاہوریے اپنی جلسہ گاہ کو خود بڑھ سکتے ہیں تو ابھی جلسہ شروع بھی نہیں ہوا لیکن یہاں پہ عوام کی تعداد اتنی کو ہے کہ ہمیں یہ اتنی وسی جگہ جو انہوں نے دی ہے وہ بھی چھوٹی پڑھ رہی ہے حکومت بری پریشان دکھائی دے رہی ہے کبھی کہتے ہیں معافی مانگے کبھی کہتے ہیں کبھلے اس گرفتاری ان کی نہیں ہم نے اکسپٹ کرنی تو کیا سمجھتے ہیں ایسا کیا پالیسی لے کے آ رہے ہیں پلان لے کے آ رہے ہیں علی امین گنڈا پور جسے حکومت بہت پریشان ہے دیکھیں کوئی پالیسی نہیں لے کے آ رہے ہیں وہ عمران خان کے ایک کارکن ہے یہ وفادار ہے اور خان کے کمیٹیٹس آتی ہیں وہ عمران خان کی کال پہ لہور میں جلسے میں شرکت کرنے آ رہے ہیں اگر کوئی خوف زدہ ہے تو یہ ان کی منٹیلیٹی ہے وہ تو اس جلسے سے بھی خوف زدہ تھے تو تحریک انصاف نے آج ثابت کی ہے کہ عمران خان کے بغیر عمران خان کے ہوتے ہوئے جلسہ ہوگا عمران خان کے بغیر اس سے بڑا جلسہ ہوگا یہ تو لہور میں ہوگیا پہلی اسلامباد میں ہوتا ہے نیکسٹ کہاں پہ جلسہ کرنے کا آپ لوگ سوچیں آج ہم پورے پنجاب میں اس کا سکیجول جاری کر رہے ہیں اسلام اگر آپ لہور کی سڑکوں سے گزریں تو پورا لہور جو ہے وہ تحریک انصاف کی جلسہ گاہ میں تبدیل ہو چکے ہیں یہاں پہ رستوں کی بندیشہ ہے ہر جگہ پہ ٹریفک بلوک ہے ابھی ہمارے کے پی کے سے کافلے نہیں آئے دوسرے شہروں سے نہیں آئے صرف لہوریوں نے آج ثابت کی ہے کہ لہوریے اپنی جلسہ گاہ کو خود بڑھ سکتے ہیں تو ابھی جلسہ شروع بھی نہیں ہوا لیکن یہاں پہ عوام کی تعداد اتنی ہوئے ہیں کہ ہمیں یہ اتنی وسیع جگہ جو انہوں نے دی ہے وہ بھی چھوٹی پڑھ رہی ہے حکومت بری پریشان دکھائی دے رہی ہے کبھی کہتے ہیں معافی مانگے کبھی کہتے ہیں کبھلی اس گرفتاری ان کی نہیں ہم نے اکسپٹ کرنی تو کیا سمجھتے ہیں ایسا کیا پالیسی لے کے آ رہے ہیں پلان لے کے آ رہے ہیں جسے حکومت بہت پریشان ہے دیکھیں کوئی پالوسی نہیں لے کے آ رہے ہیں وہ عمران خان کے کارکن ہے یہ وفادار ہے اور خان کے کمیٹیٹس آتھی ہیں وہ عمران خان کی کال پہ لہور میں جلسے میں شرکت کرنے آ رہے ہیں اگر کوئی خوف زدہ ہے تو یہ ان کی منٹیلیٹی ہے وہ تو اس جلسے سے بھی خوف زدہ تھے تو تحریک انصاف نے آج ثابت کی ہے کہ عمران خان کے بغیر عمران خان کے ہوتے ہوئے جلسہ ہوگا عمران حان کے بغیر اس سے بڑا جلسہ ہوگا یہ تو لہور میں ہوگیا پہلے اسلامباد میں ہوتا ہے نیکسٹ کہاں پہ جلسہ کرنے کا آپ لوگ سوچیں آج ہم پورے پنجاب میں اس کا سکیجول جاری کر رہے ہیں